اگنیپت جو یوجنا لائے ہیں مودی جی یہ نوجوانوں کے ہتھ کے خلافی نہیں ہے یہ بھارت راست کے ہتھ کے خلافی بھارتی سینہ کو کمزور کرنے کی ساجش ہے اس میں انفیلٹریٹ کرائے جا رہے ہیں اپنی لوگ یہ ایک بہت خطرناک ریاس ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پہلے کہ سات سو جوانوں کی کسانوں کی سہادت کے بعد مودی جی نے قانون واپس لیا تھا کرشی والا مہروانی کر کے اس کو جلی لے لیں جس سے کہ دیش کا ہتھ سرو پر ہوتا ہے راست ہتھ سرو پر ہوتا ہے راجنید کر کے مودی جی راست ہتھ کو نظر انداز نہ کریں میں سیدھے سیدھے الزام لگاتا ہوں اس سرکار کو ابھی تک کل کار کھانے بیچے اب تک بھارت کی سمپیدہ بیچی سارجنی قدیوگ بیچے اب یہ بھارت کی یوہ شکتی کا بھاوشے بیچنا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی اس کا ویروت کرتی ہے اور پورے دیش میں آج کانگریس جن یہی پرس ریلیز اور پرس وارتہ کر کے سارے دیش کو سندیج دینا چاہتے ہیں مودی جی دو لوگوں کے ہتھ کے لیے کروڑوں نوجوانوں کے ہتھ کو قربان مت کرو آپ بتائیں بھارت کی سینہ میں دو طرح کے لوگ ہوگے ایک پرونین جن کے پینشن ہوگی اور ایک وہ ہوں گے جن کی نہ پینشن ہوگی نہ میٹکل سردہ ہوگی نہ جو فلی ٹرینڈ ہوں گے ان کی ٹرینڈنگ بھی صرف چھے مہینے کی ہوگی ایک سپاسیلائیشن نہیں ہوگا تو کیا وہ سینہ جہاں پہ دو طرح کے لوگ ہوں گے وہ اسی منوبال سے مقابلہ کر پائے گی دشمنوں کا تو اس لیے راز چھت کے خلاق بھرٹی کے گھوشت کدھان منٹری پر کیوں بھی دوار تھا اسی نرین مودی جی نے کہا تھا اور یہ وہی پریس کانسمنٹس ہے جس میں جنرل بی کے سنگھ جو آج مودی منٹر منڈل کے مہترکون سادس سے انہوں نے جوائن کیا اس ریلی میں اپنے سبی بیروں کو ایک بچن دیتا ہو کہ اگر یہ سیوک پرہان منٹری بنا تو ون رینگ ون پینشن پوری طرح سے لابو پوری طرح سے انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ پریس کانسمنٹس کے روپ میں کر دیا کامیس سرکاتر لگ بھک سبھی راج دھانیوں میں ایک ادھکرت پرس کانسمنٹس کہو ہوتنے کے آگے ہیں یہ الگ بات خوبی اصطانمتیس کر کے پہنچا دیتے ہیں سنگا میں دیکھیں سنٹر کے پردیش کے جن سے ایک پریاغ راج کا مہت یو تھا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کی بہت پہلے راز دھانی چنہ ہے لیکن یہ اسی شنکھلا کا اسی کا حصہ ہے بہت پہ پوڑھو کیونکہ یہ بھارتی راستی کانگریس کی ادھکرت پرس کانسمنٹس ہے تو بھیرا پک سو بیش ہے چنہ کیا امید قوت